شاروخان صاحب کی اگر بات کی جائے دوستو تو ان کے جو دشمن ہیں وہ بھی ان کے اب دوست بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ویسے خیر آپ کو بتا دو دوستو تو جب سے کرن جوہر صاحب نے شاروخان صاحب کے ساتھ تھوڑی سی ہلکی سی ایک دشمنی شروع کری تب سے ہی ان کا فلمی کریر لے لیجئے تھوڑا سا ڈاؤن گیا ہے لیکن وہیں اپنے لکی مسکوٹ کے ساتھ اب وہ ایک بات پھر سے آ رہے ہیں اور لے کر آئیں گے ایک بڑا گانا سواگت ہے آپ کا میرے اپنے چینل ٹیلی خزانہ میں میں ہوں آپ کا یارو کا یار ہوسٹ راہل بھوچ پاس میں آپ نے الگ لگ چینلز میں مجھے پیار دیا ہے اب باری ہے میرے خود کے اپنے چینل کی سپورٹ ضرور کریں سبسکرائب ضرور کریں جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے کہ اے دلے مشکل سے شاروخ خان کے طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا کرن جوہر نے اس سے پہلے کرن جوہر نے کہیں نہ کہیں شاروخ خان کے ساتھ جو ہے مائنیم اس خان کے بعد کام نہیں کیا جس کے چلتے جو ہے انہوں نے رنویر کپور کے ساتھ کام کیا تھا اور رنویر سنگ کے ساتھ کام کیا جس کے چلتے کئی نکہ انہیں ایک بڑا لاز بھی ملا اب دوستو آپ کو بتا دو تو اپنے لکی مسکوٹ یعنی کہ شاروخ صاحب کے ساتھ وہ ایک پر پھر سے کام کر رہے ہیں اور یہ ایک گانہ ہونے والا ہے سپیشل آئیٹم سانگ ہونے والا ہے بتا دو تو رنویر سنگ اور آلی بھٹ کی ایک فلم آرہی ہے لازٹ یار کورونا کال میں یہ فلم کا اناؤنسمنٹ ہوا تھا روکی رانی کی پریم کہانی جی ہاں اب بولیوڈ اتنا پریم کہانی بنا رہا ہے پتا نہیں یہ کیا سپیشل ہے ہمیں نہیں بتا لیکن یہ جو روکی رانی کی پریم کہانی ہے اس پٹکولر فلم کے اندر شاروخ صاحب کا ایک سپیشل گانہ ہونے والا ہے جی ہاں دوستو آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں ایک سپیشل گانہ ہونے والا ہے پہلے خبریں تو ایسی تھی کہ اس میں کانجول جی بھی ہوں گی لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کانجول اب نہیں ہے اور ایکارڈنگ ٹو سم ریپورٹس ڈیٹیل ریپورٹس یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے پتا چل رہی ہے کہ اس فلم کے اندر پٹکولرلی شاروخ خان آئیٹم سانگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے ایک سپیشل سانگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے جو کی کہانی کو ایک الگ ڈیریکشن میں لکھے جائے گا واؤ آپ کو کیا ہے کہنا ضرور بتائیے گا چلتا ہوں اپنا خیال رکھیں